ہیلو ایفیون گوڈ ڈیویننگ آج میں بناؤں گی اربی کے پتے سے ایک ریسپی اور اس کو بینگولی میں بولتا ہے کوچو پاتا تو سب سے پہلے میں یہ کوچو پاتا کو یعنی اربی کے پتے کو میں اچھے سے دھو کے اور اس کے جو ڈنٹل ہے اس کو میں کٹ کر دوں گی اربی کے پتے کو میں نے پانی سے دھو کے پھر ہلکی ہاتھ سے کپڑے سے پوچھ کے الگ الگ کر کے میں نے لگ دیا ہے جسے وہ اچھے سے سوک جائے تب تک میں ٹماٹر پیانچ پترک لسون کو چھوٹے چھوٹے کٹ کر لوں گی اس کے بعد میں اس کو مکسی میں نہیں سلپٹے میں پیسوں گی سلپٹے میں پیسنے سے سوات اور بھی بھی زیادہ ٹیسٹی ہو جائے تو میں کچھ بھی انہیں کچھ سپیشل کچھ اگر ایسا رہتا ہے تو میں سلپٹے میں ہی میں ٹیسٹ میں ریڈی کرتا ہوں مہنگ لگتا ہے لیکن ٹھیک ہے اچھے لگتا ہے بھٹے مچیز کے اکچھ کانا بنا اس کا سوات بہت ہی تیزے لگتا ہے سواتھ رکھ کماتر پیاں سے ٹاہاں 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 لیسون کو نا میں نے کٹوری میں پانی ڈال کے بھی رکھا تھا بہت میں لیسون کو ڈالنا بھول گئی ان کوئی بات نہیں پھر میں نے اپنا حمل دستہ لیا اور اس میں میں نے لیسون کو ڈالا اور دو تین بار پٹ 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 کیا تو وہ ایزیلی نکل آیا اور ابھی برسات کا سیزن بھی ہے تو لیسون بھی ٹھنٹ پڑ گیا تو اس نے نکل آیا پھر میں نے سلپٹی کو اچھے سے دھوکے اس میں لیسون میرچی اترک پیانس ٹاماتر میں نے دردرہ ٹائپ پیس آیا زیادہ پیسٹ نہیں بنایا اس کے بعد میں نے سیکنڈ اور ایک مسالہ ریڈی کیا اس میں جیرہ کالی میرچ الائچی اور دارچینی پیسٹ ہیں ابھی میں اس بیسن کو گھولوں گی نمک کے ساتھ پھر گھول کے اس پتے میں بلکل لپیٹ کے پورا اس میں کور کرنا ہے چمچ نمک بیسن کو نا بلکل گارا گارا سا رکھنا ہے بلکل گھول ٹائپ نہیں بنانا ہے کیونکہ اس میں پورا کور کرنا ہے پورے پتے میں آگے پیچھے پورا لگانا ہے تو تھوڑا سا بلکل گیلا گیلا نہیں بنانا ہے تھوڑا تھوڑا پانی دے کے اس طرح سے کھولنا ہے کچھ اس طرح سے گھولنا ہے ایسا بنانا ہے اب میں ایک ایک پتہ لوں گی اور کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں ایسے ہاتھوں میں ایسے لینا ہے ٹھیک ہے پتے کو بلکل میں نے اچھے سکھا لیا ہے اب اس کو ایسے ایسے کوئی کے بلکل لیپ لگانا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ایسے لیپ لگانا ہے اس کے اوپر ایک اور پتہ اس طرح سے پیلا دینا ہے ایسے پھر سے اس طرح سے لینا ہے پھر سے ایسے کرنا ہے پھر سے ایک اور پتہ لینا ہے جیسے یہ پورا کور ہو جائے گا نا آگے پیچھے میں پورا لیپ لگا دوں گی بیسن کا پھر اس کو میں رولنگ کروں گی رولنگ کر کے پھر اس کو میں کٹ کروں گی چلی دکھاتے ہیں پھر سے ایسے کریں گی پھر اس کے پیچھے سائٹ بھی اس طرح سے لیپ لگا دینا ہے بیسن کا اس کو پھر ایسے فولڈ کیجئے پھر ایسے پھر لیپ لگائیے اس سائٹ فولڈ کیجئے پھر اس سائٹ بھی ایسے لیپ لگائیے پھر ایسے اب اس کو ایسے ایک ایک کرتے چاہیے اور بیسن لگاتے چاہیے ایسے ایسے فولڈ کرنا ہے ایسے یہاں بھی ایسے ایسے کر کے پورا بیسن سے لپیٹ دیچھے پھر ایسے اب اس کو ایسے کول گول پیسس میں کٹنا ہے ایسے ایسے اسے پیسس کٹ ہوگا اب اس کو ابھی میں کروں گی تیل گرم کروں گی اس کے بعد اس کو میں کافی اچھے سے یہ یہاں پیچ گیا اسے پیچ گیا اچھے یہاں پیچ گیا یہاں پیچ گیا یہاں پیچ گیا یہاں پیچ گیا جیرہ کالی میرچ جو جو میں نے پیچا اس کو بھی میں نے ڈال دیا کچک 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 میری بیٹی بول رہی ہے کچک 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 مک کچک 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 یقین کچک کچک مرچ مسالہ پانی بھی میں ڈال دیا اور اب باڑی ہے میری بھجیے ڈالنے کی سا سٹارٹ سا سٹارٹ سا سٹارral سا سٹارى سا ستار lan سا سدار سا ستار سا ستار موسیقی